دیکھئے میں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا ایکسپورٹ تو نہیں ہوں لیکن جو بھی مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے یا تجربہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ اس میں جو دکھ رہا ہے پولٹیکلی وہ تجسوی یادوں کا دکھ رہا ہے آج میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں تجسوی یادوں کے لیے بہت زبادہ سمپتی ہے سہنو بھروٹی ہے لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو مکھ منتری بنانے کی گھڑی آئی یہ بھی ایک فائدہ تھا کہ اس کو مکھ منتری بنا کر خود سینٹر چلی آئیں گے ہمارے بطر ہمارے دوست نتیش کمار لیکن جو گھڑی آئی تو اس کو بہت بڑا پولٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ایک دیش بھی کہہ سکتے ہیں ایک لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑا شرورنطر ہو گیا اور جو آپ پلٹو رام کا ذکر کر رہے تھے وہ پلٹو رام اب کیا کہا جائے میں تو نہیں کہوں گا بھاشا کا اپریو نہیں کروں گا ان شبدوں کا بھی نہیں پریوک کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پلٹو رام اگر آپ کہتے ہی ہیں یا جو لوگ مان رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا پڑا کہ پلٹو رام کون ہے کون پولٹیکل پارٹی ہے پولٹو رام نے جس پولٹیکل پارٹی نے سپورٹ کیا ہے جس نے کہا تھا کہ ہم پگڑی اس سبے تک پر نہیں اتاریں گے جب تک مکھ منتری کو ان کے کرسی سے نہ اتارنے یا جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی کرنے نہ کرنے ہم ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں آنے دیں گے یہاں بھارت کے ماننیے گریم منتری اتنے بڑے چانک کے ہم سب کے بڑے ماننیے اور سم ماننیے اپنا عمید شاہ جی نے خود کہا تھا کہ ان کے لئے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو چکے ہیں کب بھی ہمیشہ آپ پہ بہت زور دیا تھا ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے اور وہ چند مہینے ہوئے دروازہ ایسا کھلا کہ واقعی جیسے شہنواز حسین نے کہا جو بچھا رہے ہیں انٹروو دیتے وقت ان دونے ان کو سکتے میں آجا رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کیا بولے کیا نہیں بولے انہوں نے کہا ایک بات تو صحیح کہی کہ جیسے برلن کی دیوار ٹوٹی تھی بس دیوار ٹوٹ گئی اور دروازے تو بند ہوئے لیکن دیوار ٹوٹ گئی اور پھر سے آگئے ہیں ہمارے دوست مک منتری تھے مک منتری بنے مک منتری شکر شمپ لے لی انہوں نے تو آپ نے جو پوشا سب سے زیادہ فائدہ تو فائدہ میں کہوں گا تیجسوی یادوں کا ہوا ہے جس کو بہت زالہ سامنگ ہوتی بل رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آنے والے جنوں میں سویپین ریزلٹس ہو سکتا ہے اور چناؤں کی گھڑی میں بھی اور دوسرا میں کہوں گا کئی لوگ شاید چونک جائیں لیکن میں کہوں گا کانگریس پارٹی کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اس صندرب میں تو لوگوں کو لگا کہ ہاں دم ہے بہار کے معاملے میں اور خاص کر انڈیا بلوک کے معاملے میں اور ابھی جو تیجسوی کے ساتھ مل کے چناؤں لڑیں گے اور دوسرا جو دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کا جو ہے اتنا زیادہ کانگریس اور تجسیر کانگریس کو سیٹوں کو فائدہ ہو جائے گا جو کہیں جگہ سیٹوں کا لگ رہا تھا کہ تھوڑا کم بھی اسی ہوگی اب تو بیہار میں وہ پورا فیل خالی ہو گیا ان کے لیے اب وہاں پہ مل جل کے لڑیں گے اور تیسرا جو سب سے زیادہ محتپورن دکھ رہا ہے کہ اسے مائی کامبینیشن ہی نہیں جو تجسوی کے چہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں اور تجسوی جتنے اچھے چھے کام کیے ہیں جس کی خبریں چاروں تب گئی ہیں صرف وہی لوگ ہی نہیں بلکہ کانگریس اور کانگریس اور آر جی ڈی کے سمرتن والے جتنے لوگ ہیں وہ انکلوڈنگ مائی کامبینیشن یہ بہت ہی زبندس اگریسیف کمپیننگ کریں گے ایک کمپیننگ ہوتی ہے اور ایک اگریسیف کمپیننگ ہوتی ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا ہے تو پلٹو رام کا خطاب مل گیا ان لوگوں کو جو آپ کی بھاشا میں جو پلٹو رام کہہ رہا ہے جنہوں نے ان کو پلٹ کے اپنی ہر باتوں سے پلٹ گئے میں اس میں نیتی جبا ہوں وہ کیا بولو میں تو کہوں گا بڑی بڑی پارٹی خاص کر ہمارے ڈولنگ پارٹی کے فرنڈ جو ہیں اتنے زبندہ طریقے سے پلٹے ہیں کہیں صحیح معنی میں پلٹو رام وہی تو نہیں اس لئے اس سب دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ گھاٹا تو میں سمجھتا نقصان فیلحال بھگوان نہ کرے بیہار کی جنتہ کا ہو لیکن بیہار کا وکاس کا ہو یہ جو ہے اب سارا دھیان وکاس سے ہٹ کر ٹوٹنے پہ روٹنے پہ جانے پہ بچھڑنے پہ سارا فوکس ادھر چلا گیا ہے اور ان کی اگریسیو کیمپننگ پہ کانگریس کے اور تیجسوی کے اور تیجسوی کے اپنی جو اب یہ چھوی ہے اور جو ان کو سہانوبوتی مل لیے ان سر بات چرچہ کا بھی شب یہ ہو جائیں گے اس سے کہیں بیہار کی جنتہ کا نقصان نہ ہو بیہار کا نقصان نہ ہو یہ میری کامنا ہے اور یہ منو کامنا بھی ہے پراتھنا بھی ہے